ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف افغان فورسز اپنے علاقوں میں ریٹ قائم رکھنے میں ایک بار پھر ناکام افغان سرزمین سے پاکستانی علاقے پر دہشتگردوں کا حملہ پاک فوج کے کیپنن جنید اور سپاہی رہم شہید چار جوان زخمی جوابی کاروائی میں بڑی تعداد میں دہشتگردوں کی ہلاکت کی اطلاع کراچی میں جو کچھ ہوا وہ کراچی کے عوام کی تظلیل ہے ایمکیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کو ایک دوسرے کے الزامات کا جواب دینا چاہیے بلاول بھٹو کا موقف کہا امران خان کو ڈر ہے الیکشن وقت پر ہوئے تو وہ ہار جائیں گے قبل از وقت الیکشن کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ساد رفیق کی تنخید یہ بھی کہا کہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے الزامات انتہائی سنجیدہ ہیں تحقیقات ہونی چاہیے وزیراعظم کی زیر ستارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس جاری مشترکہ مفادات کاؤنسل سے اس حاق دار فارغ احسان اقبال کو شامل کر لیا گیا چاروں بزرائے علا بھی اجلاس میں شریک مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے کرس کی ادامدائیگی پر شریف فیملی کی اتفاق ٹیکسٹائل ملز پندرہ دسمبر کو نیلام کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید خوصہ نے ہدیبیا پیپرز ملز کیس کھولنے سے متعلق نیپ کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی بینچ ٹوٹ گیا سماعت غیر مویینہ مدت تک ملتبی شاید ریجسٹرار سپریم کورٹ نے میرا پاناما فیصلہ نہیں پڑھا میں نے اپنے فیصلے میں ہدیبیا پیپرز ملز کیس کھولنے کا حکم دیا بیس اپریل کے فیصلے میں اس پر چودہ پیراگراف لکھے میرے سامنے کیس غلطی سے لگ گیا نیپ کو کاروائی کا کہہ چکا ہوں جسٹس آصف سعید خوصہ کی وضاحت خواجہ آصف نے خاما کیس میں لارجر بینچ کی تشکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی جواب عدالت میں جمع کرا دیا اور جو لوگ بیٹھ کر جملے بازی کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ خاما خامے ان کو بھی سننا پڑ جائے گی سن اسمبلی میں ایک بار پھر ڈپٹی سپیکر شیلہ رضا اور اپوزیشن ارکان مطلق کلامی نسط سیر عباسی کا آئیوان سے واک آؤٹ سن اسمبلی میں تلما تنظیموں پر پابندی ختم کرنے کی قرارداد مشترکہ طور پر منصوب ہیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کسی کو خوف دلا کر پارٹی میں شامل نہیں کر رہے سیاسی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا واضح کیا کہ ایمکیو ایم سے تحل کوئی دوبارہ رابطہ نہیں ہو ایمکیو ایم پاکستان کے رکھنے قومی اسمبلی علی رضا عبدی نے اپنا اسطیفہ سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجوا دیا کہا سیاسی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر قومی اسمبلی کی رکھنیت چھوڑ رہا ہوں ہمسا ہو تو سامنے آئے لندن میں دنیا کے سخت ترین گشت کے سخت ترین مقابلوں کی فاتح ٹیم کی آرمی چیف سے ملقات سپہ سالار کی جوانوں کو مبارک باد جوانوں نے ایک سو اکتیس ٹیموں کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا تھا پلچستان میں موسم استرما کی پہلی بارش اور جالہ باری کراچی اور سندھ کے دیگر مقامات پر آج رات رم جھم کی پیش گوئی کل سے پنجاب، قیبہ پختونخواہ اور گلگت بلکستان میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان اس موق ختم ہو جائے گی ایران عراق سرحد پر زلزلے سے جان بہاق افراد کی تعداد 348 ہو گئی پانچ ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں زلزلہ مشرق بستا کے دیگر ممالک میں بھی محسوس کیا گیا محروف موسیقار گلڈف کا انسان سوچی کے خلاف احتجاج باب گلڈف نے فریڈم آف سٹی آف ڈبلن کا ایوارڈ واپس کر دیا اس ایوارڈ سے انسان سوچی کو بھی نوازہ جا چکا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرہ پندرہ نمبر کو جنیبہ میں نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا آوازن سیتھ اس کیرے تھے موسیقی افغان فورسز اپنے علاقوں میں ریٹ قائم رکھنے میں ایک بار پھر ناکام افغان سرزمین سے پاکستانی علاقے پر دہشت گردوں کا حملہ پاک فوج کے کیپنن جنید اور سپاہی رحم شہید چار جوان زخمی جوابی کاروائی میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع کراچی میں جو کچھ ہوا وہ کراچی کے عوام کی تظلیل ہے ایمکی ایم پاکستان اور پی ایس پی کو ایک دوسرے کے الزامات کا جواب دینا چاہیے بلاول بھٹو کا موقف کہہ امران خان کو ڈر ہے الیکشن وقت پر ہوئے تو وہ ہار جائیں گے قبل از وقت الیکشن کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں سعاد رفیق کی تنخید یہ بھی کہا کہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے الزامات انتہائی سنجیدہ ہیں تحقیقات ہونی چاہیے وزیر عظم کی زیر ستارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس جاری مشترکہ مفادات کاؤنسل سے احسان اقبال کو شامل کر لیا گیا چاروں وزراء عالی بھی اجلاس میں شریک مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے کرس کی ادامدائیگی پر شریف فیملی کی اتفاق ٹیکسٹائل ملز پندرہ دسمبر کو نیلام کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید خسنے ہدیبیا پیپرز ملز کیس کھولنے سے متعلق نیپ کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی شاید ریجسٹرار سپریم کورٹ نے میرا پاناما فیصلہ نہیں پڑھا میں نے اپنے فیصلے میں ہدیبیا پیپرز ملز کیس کھولنے کا حکم دیا بیس اپریل کے فیصلے میں اس پر چودہ پیراگراف لکھے میرے سامنے کیس غلطی سے لگ گیا نیپ کو کاروائی کا کہہ چکا ہوں جسٹس آصف سعید خوسا کی وضاحت خواجہ آصف نے خامہ کیس میں لارجر بینچ کی تشکیل اسنا آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی جواب عدالت میں جمع کرا دیا اور جو لوگ بیٹھ کر جملے بازی کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ خامہ خامے ان کو بھی سننا پڑ جائے ایکس پنچ کر دیں جب تک کوئسن پہ نہ آئیں جب تک کال اٹینشن پہ نہ آئیں ایکس پنچ کریں اور مائک نہ کھولیں سندھ اسمبلی میں ایک بار پھر ڈپٹی سپیکر شیلہ رضا اور اپوزیشن ارکان میتال قلامی نسط سیر عباسی کا آئیوان سے واک آؤٹ سندھ اسمبلی میں طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کرنے کی قرارداد مشترکہ طور پر منصوب مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کسی کو خوف دلا کر پارٹی میں شامل نہیں کر رہے سیاسی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا واضح کیا کہ ایمکیو ایم سے تحل کوئی دوبارہ رابطہ نہیں ہو ایمکیو ایم پاکستان کے رکھنے قومی اسمبلی علی رضا عبدی نے اپنا اسطیفہ سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجوا دیا کہا سیاسی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر قومی اسمبلی کی رکھنیت چھوڑ رہا ہو ہمسہ ہو تو سامنے آئے لندن میں دنیا کے سخت ترین گشت کے سخت ترین مقابلوں کی فاتح ٹیم کی آرمی چیف سے ملقات سفہ سالار کی جوانوں کو مبارک باد جوانوں نے 131 ٹیموں کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا پلچستان میں موسم استرما کی پہلی بارش اور جالہ باری کراچی اور سندھ کے دیگر مقامات پر آج رات رم جھم کی پیش گوئی کل سے پنجاب، قیبہ پختونخواہ اور گلگت بلکستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان اس موق ختم ہو جائے گی ایران عراق سرحد پر زلزلے سے جان بحق افراد کی تعداد 348 ہو گئی پانچ ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں زلزلہ مشرق بستا کے دیگر ممالک میں بھی محسوس کیا گیا معروف موسیقار گلڈیف کا انکسان سوچی کے خلاف احتجاج باب گلڈیف نے فریڈم آف سٹی آف ڈبلن کا ایوارڈ واپس کر دیا اس ایوارڈ سے انکسان سوچی کو بھی نوازا جا چکا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرہ پندرہ نومبر کو جنیوہ میں نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا آمزان سنتیس کے لیے موسیقا